بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم چاند راگ کیسے گزاریں اللہ حبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا کرم ہے اور دین اسلام کا یہ احسان ہے کہ ہمیں عید کا تہوار منانے کا جو طریقہ بتایا اور جو ہدایات دی اس نے اور ان ہدایات نے مسلم امت کو اقوام عالم سے ممتاز کر دیا اس طرح علامہ نے فرمایا تھا کہ خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی عید منانے کے طریقہ میں دو چیزیں نمائیاں نمبر ایک ایسے موقعوں پر بالخصوص چاند کی رات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ایک اور دوسری چیز ہے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا اور اس کی خدمت کرنا اب ہم چاند رات کے حوالے سے چند باتیں مختصراً عرض کریں گے چاند کی رات عشاء کی نماز باجمات ادا کی جائے اور فجر کی نماز یعنی عید کی صبح کو جو نماز فجر ہو وہ باجمات ادا کی جائے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں اور اگر اللہ کا خاص احسان ہو اور نماز تحجد مل جائے اور نماز تحجد پڑھ لی جائے تو یہ اللہ پاک کے کرن اور بندے کی خوش قسمتی کی انتہا ہوگی اللہ حبہ اللہ حبہ النمہ اقبال علی رحمہ نے بجا فرمایا اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گاہی وہ سہر کے وقت وہ جو تحجد کا وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کی میراج ہوتی ہے تو اس رات تحجد کا پڑھ لینا بہت بڑی سعادت ہے ماہ شوال کی ابتداء ایک بابرکت راست سے ہوتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں جبکہ احادیث مبارکہ میں اس رات کو لائلت الجائزہ انام والی رات کہا جاتا ہے کونسا انام یہ رات چاند رات نیگ لوگوں کو انام ملنے کی رات ہوتی ہے اور گناہگاروں کے لیے گناہوں کو بخشوانے کی رات ہوتی ہے اس مبارک رات میں عبادت گزاروں کو بالخصوص دو انامات عطا کی جاتی ہیں ان کو غور سے سننا ہے پہلی چیز حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے من قام لیلت جیل عیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الازحا کی رات جس سخص نے ثواب کے لیے قیام کیا اللہ کی عبادت کی اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا ایک فائدہ ہے دوسرا دوسری حدیث شریف کے مطابق فرمایا جو پانچ راتوں میں شبیداری کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے ان میں سے ایک رات چاند رات ہے یعنی عید الفطر کی رات اس رات میں خلوص دل سے مانگے جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی مخلوق سے کچھ ملے نہ ملے وہ ٹاپک الگ ہے لیکن خالق کی بارگاہ ایسی ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں سچے دل سے ہاتھ پھیلے جاتی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے من فتح لہو منکم باب الدعا فتحت لہو ابواب الرحمہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا در کھل گیا اللہ نے اس کے لیے رحمت کے سارے دروازے کو دیئے تو دعا اس رات رد نہیں ہوتی تو لہٰذا اس امداز سے آج کے رات منائی جائے تو پھر وہی ہے جاگنا ہے جاگلے افلاق کے سائے تلے اللہ تعالیٰ جاگنا ہے جاگلے افلاق کے سائے تلے ہر سر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے اللہ تعالیٰ ہمیں چاند رات اس طرح مزارنے کی تفیق کتا خرمائی آمین